اللہ تعالی نے انسان کو بہت بڑی نعمتیں اتا فرمائی ہے بڑی بڑی نعمتوں سے رب العالمین نے انسان کو نوازا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں اتا فرمائی اور ان بڑی نعمتوں میں بڑی نعمت انسان کو جو رب العالمین نے اتا کی ہے وہ ہے اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کو اولادیں نہیں ملی آپ ان سے پوچھئے تڑپتے ہیں ترستے ہیں جس کو نعمت نہیں ملی نا یا نعمت ملنے کے بعد اس سے چھین لی گئی ہے پوچھیں ان سے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بیماریوں کے حملے ہوئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے پوچھیں ان سے کہ اس آنکھ کی کتنی اہمیت ہے وہ آپ کو بتائیں اور نہیں اندازہ ہوتا دوسرے کی حص کو آپ محسوس نہیں کر پا رہے تو تھوڑا سا آنکھ بند کر کے ذرا اس مجمے سے پار کر کے تو دکھائیں نا آنکھیں بند کریں کانوں میں انگلیاں لے پھوئے ڈال لے اور آنکھوں کو بند کر لیں پٹی بان لے اپنی آنکھوں پہ اور وہ اختیار آپ کو ہے آپ آتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئے ہیں لیکن جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے آپ ایک ایک چہرہ جانتے ہیں ایک ایک راستہ جانتے ہیں اللہ اکبر ہر نشیب و فراز کا آپ کو علم ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند کر کے اگر تھوڑا سا چل کے تو دکھائے نا آپ کو ان آنکھوں کا اندازہ ہو مقصد یہ ہے کہ جو نعمت رب العالبین نے جس کو دی ہے اگرچہ اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا آپ اس سے پوچھیں جس کو اس نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا اولاد بہت بڑی نعمت آنکھوں کی اگر میں نے اور آپ نے قدر نہیں کی تو یہ آنکھیں چلی جاتی ہیں کان کی قدر نہیں کی تو یہ کان چلے جاتے ہیں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح استعمال کا حکم دیا ہے اگر صحیح استعمال کروں گا تو اس کے فوائد ہوں گے اگر صحیح استعمال ان آنکھوں کا نہیں کروں گا تو اس کے نقصانات ہیں کان اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے دیئے ہے اس کا اچھا استعمال ہوگا تو اس کے سمراد بھی اچھے ہوں گے اگر اس کا برا استعمال ہوگا تو اس کے سمراد بھی بڑے بیانک ہوں گے انجام بھی اللہ بیانک کر دے گا موسیقی